اسلام علیکم ریسپیکٹیبل ٹیچرز ہوپ سو آل اف یو ویل بی فائن ان یور فیتھ انڈ ہیلتھ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میتفید ناصر خان آپ کے ایشیوز کے سلوشن کے لیے ہم وقت کوشش میں لگے رہتا ہے میں ناصر خان ایس اس میت ہائرسکنڈی سکول ہیدر آباد آپ سے مخاطب ہوں میں آج کل جیس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ سنگل نیشنل کریکلم کی بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے ایڈمن ایم ٹی ماسٹر ٹرینر کے طور پر بھی میں کام کر رہا ہوں ڈیر ٹیچرز بہت ساری کیوریز آ رہی تھی بہت سارے پسٹنز آ رہے تھے اپنے ٹیچر بھائیوں کی طرف سے اور بھی بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ سنسی کیا ہے اس کا لے آؤٹ کیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا پیش آئی اور بہت سارے اس کی نیٹی گریٹیز کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو ڈیر سوڈنٹ جو ہمیں ٹریننگ کروائی گئی ہے آن لائن بھی اور جو ہم نے فیس ٹو فیس سیشن لیا ہے ایز ای ایڈمن ماسٹر ٹرینر قائد لاہور پنجاب کی طرف سے لاہور جا کر اس میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے تو ان کو انشاءاللہ میں یہ لیکچر سیدھی شروع کر رہا ہوں دو تین ہمارے لیکچرز ہوں گے ویڈیوز ہوں گی ان میں انشاءاللہ آپ کو اپنے تمام کے تمام قویسٹنز کے آنسر بھی مل جائیں گے اور آپ کو ایک ویو بھی دے دیا جائے گا تو ویڈاوٹ ویسٹنگ در ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے لائک کرنا ہے اور اس کا لنک تمام ٹیچر برادری کو پھیلا دینا ہے تاکہ میکسیمم لوگوں کا فائدہ ہو سکے آج کی جو اورینٹیشن کلاس ہے وہ ہماری ایسن سی کی ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈاوٹ ویسٹنگ در ٹائم دے سٹوڈنٹس آج ہم جو ہمارا ٹریننگ مینویل ہے اس کو ڈسکس کریں گے سنگل نیشنل کریگولم ہے ایک قوم ایک نساب ہے کیا اس کا موٹیو تھا اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے حکومت نے اور بہت زیادہ گیپ تھا تفاوت تھے اس حوالے سے کہ کیسے یہ کام ہوگا تو اس کو قائد پنجاب نے حکومت پنجاب نے انشیٹیو لیا ہوا ہے اپنے صبح پنجاب میں لاغو کرنے کا اور یہ انشاءاللہ پوری قوم کا نساب ہے تو پورے ملک میں ایک نساب چاہے وہ پبلک سکول ہوں گے چاہے وہ پرائیویٹ ہوں گے چاہے وہ سرکاری ہوں گے تمام کے تمام اس کو فالو کریں گے سنگل نیشنل کریگولم ایک قوم ایک نساب ہے آج کا جو ہمارا مینویل ہے اس کے جو ٹیبل آف کونٹینٹس ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے سٹیک ہولڈر کون کون سے ہیں کون کون سے لوگ ہیں جو اس میں حصہ داری لے رہی ہیں ٹریننگ میٹیریل کیا کیا چیز ہے ٹریننگ کا جو موڈ ہے وہ کیا ہوگا آن لائن ہوگی فیزیکل ہوگی یا کسی اور طرح سے ہوگی اس میں جو ہیرارکی ہے وہ لیڈ ٹرینر کی طرف سے ہے ان کی ٹریننگ کیسے ہوگی اس کے بعد ماسٹر ٹرینر نے کیا کرنا ہے ٹرینر بنائے ہیں ٹریننگ پلان کیا ہے مونیٹرنگ کون کون کرے گا اور ماسٹر ٹرینر کا رول کیا ہے سنگل نیشنل کریکلم اور لرننگ منیجمنٹ سسٹم میں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کیسے اوور ویو میں لے کر چلتے ہیں تو ویڈیو کو یہ نیکسٹ اگر آپ آئیں دے سٹودنٹس تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس کا انٹرڈکشن کیا ہے ایسن سی کا ایسن سی کا انٹرڈکشن میں دیکھیں تو قائد آدم اگر ایڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیویلپنٹ پنجاب جو ہے یہ ایک اٹیٹ ڈیپارٹمنٹ ہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جتنی بھی ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں جتنے بھی نیو پروگرامز لانچ ہوتے ہیں تو قائد پنجاب کی جو ہے ٹیم وہ اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیتی ہے اور اس کی ٹریننگ کروای جاتی ہے ٹرینرز کو اور ٹرینرز جا کے فیلڈ میں آنوریبلٹی جس کو ٹریننگ کرواتے ہیں سو جو سنگل نیشنل کریکلم آیا ہے ہمارے ایک ملک میں گوٹ آف پنجاب نے جانا جی یہ منڈیٹ قائد پنجاب کو دیا ہے کہ وہ اس ٹاسک کو کمپلیش کریں گے اور قائد نے جانا جی ایک کمپریہنسیف پروگرام پی ایس ٹیز کی ٹریننگ کے لیے کیا ہوا ہے وہ سنگل نیشنل کریکلم کا موڈل ہے ٹیکس بک ہے جو پہلا سٹیپ ہے اس میں پری ون ٹو فائب تک ہے ہمارا کام ہوگا اب چلتے ہیں جس میں سٹیک ہولڈر کون کون سے ہیں کون کون سے لوگ ہیں جو اس میں حصہ دار ہیں میٹیریل ڈیویلپرز ہیں لی ٹرینرز ہیں ماسٹر ٹرینرز ہیں پرائم سکول ٹیچرز ہیں یعنی کہ جو ہماری ہائی اپس ہیں جو تنگ ٹینکز ہیں میٹیریل ڈیویلپرز ہیں وہ ہو گئے لیڈ ٹرینرز جنہوں نے ہمیں ٹرین کرایا ماسٹر ٹرینرز جیسا کہ ہم لوگ ہیں اور آنریبل پی ایس ٹیز حضرات جو ہیں وہ اس کے کیا ہیں یہ ٹرینیز وغیرہ ہیں آر مین سٹیک ہولڈر انوالڈ انوالڈ ان کیسکیڈ موڈل ڈیزائنڈ بائی قائد قائد آلسو ہیز انگیجڈ ایس ٹرینرز جنہوں نے ہیز انگیجڈ ایس ٹرینرز جنہوں نے ہیز انگیجڈ وہ بھی یہاں پر کام کریں گے تو اس میں جو ایکٹیوٹیز ہونی ہیں ٹریننگ کی وہ ہیں کیا کیا سٹیک ہولڈر جو اس میں ہے وہ کون کون سے ہیں جی پرائیمری سکول ٹیچر ہیں ایز ویل ایز اس میں دونوں آ جائیں گے ہمارے پاس پرائیویٹ کے بھی اور سرکاری کے بھی تو ای ای سی ہو گئے پی ایس ٹیز ہو گئے وہ چاہے سائنس کا ہے میت کے ہیں یا آرٹس کے ہیں تو اس میں آٹھ سبجیکٹ ہیں آٹھ گروپ آٹھ سبجیکٹس کو تین گروپوں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو جہاں ہم آگے دا کر دیکھیں گے تو تقریبا جو ہے نا جی چار لاکھ پبلک اور پرائیویٹ ٹیچر ایز ایٹ ٹرینی کام کریں گے اس میں ماسٹر ٹرینر جو انہوں نے سلیکٹ کرنے ہیں وہ پچی سو تیس لیکٹ کر چکی ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہو چکی ہے لیڈ ٹرینر انہوں نے جو ہے نا جی فیفٹی فائیو ہیں کچھ ریزرو بھی ہیں جو ہمیں ٹرین کریں گے کر چکے ہیں یہ لوگ بھی میٹیریل ڈیویلپر پچپن لوگ تھے ڈیسٹے قائد ہیڈز جو ہیں ستیس دلی ہیں تو ستیس جے لوگ تھے تحصیل وائز بھی باڈیز ہیں ای ای اوز ہیں سارے کے سارے اس میں سٹیک ہورڈر کے طور پر کام کریں گے نیکس آتے ہیں کہ اس کا جو ٹریننگ میٹیریل ہے وہ کیا ہے قائد نے کیا کیا ہے جی کہ ٹوٹل آرٹ سبجیکٹس ہیں کتنے سبجیکٹ ہیں جی پرائیمری لیول کے آرٹ سبجیکٹس کون کون سہیں ہیں انگلیش اردو اسلامیات سائنس میت جرنل نالج اینڈ سوشل سٹیڈیز اینڈ ای سی ای تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پروائیڈ کیے گئے ہیں آرٹ سبجیکٹس ان آرٹ سبجیکٹس کو انہوں نے کیا کیا ہے جی تین گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو یہ جو نیو کورس بننا ہے نسری پرپ سے لے کر کلاس فائیو تک اس میں جو ہمارے پاس ڈیجیٹل کونٹنٹ ہے ایمیجز ہیں ویڈیوز ہیں ٹیکسٹ وغیرہ ہیں ٹریننگ جو ہوگی اپ ڈیسٹورنٹس کا موڈ کیا ہوگا جی کیسے ہوگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو چل رہا ہے آج کل ایک کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن ہے تو فیس ٹو فیس ٹریننگ بہت زیادہ مشکل تھی اور لوگوں کو آنا جانا ٹریول کرنا چاہے وہ ایک ہی تحصیل کے اندر ہو تو بہت زیادہ پرولومیٹک تھا تو اس طرح کی وجہ سے جو ہے نا جی بہت زیادہ پرابلمز ہی فیس ٹو فیس ٹریننگ میں تو انہوں نے کیا کیا ہے جی موڈ ہے یہ آن لائن ہے تو آن لائن میں سٹوڈنٹس قائد رولڈ آؤٹ دی ٹریننگ موڈ ان دی فالوینگ ٹو لیولز تو اس میں دو چیزیں انوال ہوگی کتنی چیزیں غور سے سننے دو چیزیں ہیں ایک ہے جی مائکروس آفٹ ٹیم اور دوسرا ہے لرننگ منیجمنٹ سسٹم انٹریکٹیو سیشنز ہوں گے آپ کے وائے مائکروس آفٹ ٹیمز تو ٹیم اپلیکیشن ہے یہ مائکروس آفٹ کے ساتھ قائد پنجاب کا جو ہے نا جی ان کا ایک لائسنس کا معایدہ ہوا ہے جو انہوں نے چار سال کے لیے حاصل کیا ہے تو وہ آپ سب نے ٹیمز کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہوگا میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیم کو آپ نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے اس میں لرننگ منیجمنٹ سسٹم ہے یہ بھی جو ہے نا قائد کی ٹیم نے ایک لرننگ منیجمنٹ سسٹم جس طرح ہوتے ہیں باقی یونیورسٹری کے جیسے اوپن یونیورسٹری کا ہے ویچول یونیورسٹری کا ہے اس طرح سے انہوں نے بھی اپنا سنگل نیشنل کریقلم کا لرننگ منیجمنٹ سسٹم بنایا ہوا ہے اس پر جا کر اپنا جو ہمارے اونیوریبل پرائمری ٹیچرز ہوں گے وہ جا کر اپنا کام کریں گے اور اپنا آن لائن سرٹیفیکیٹ حاصل کریں گے اب بات کرتے ہیں لیڈ ٹرینر کی لیڈ ٹرینر کیا کرنا ہے جی لیڈ ٹرینر نے ہمیں ٹرین کیا ہے اس میں تمام کے تمام سبجٹس کے لیڈ ٹرینر تھے انگلیش میت اردو اور اسلامیات سائنس جرنل نالیج سوشل سٹیڈی اور ای سی ای کی ہیں اس کے بعد لیڈ ٹرینر کی جو ٹریننگ تھی وہ قائد میں ہوئی ہے ہائی اپس نے کرائی ہے تو وہ ان کو اپنے ڈیز کے اندر انہوں نے کام کروایا تھا اس کے بعد آتے ہیں جی سٹوڈنٹس ماسٹر ٹرینر پر قائد نے جو ہے نا جی تقریباً سترہ سو سولہ بھی تک کیے ہیں جن میں گورٹ اور سیلیکٹیڈ ہیں اور ٹوٹل پچی سو تیس تھے جن میں سیلیکٹیڈ اور ریزرو پول بھی رکھا گیا ہے تو ان کی ٹریننگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے فورٹن جو نائن سے کیوں کہ انہوں نے شروع کر دینا ہے تو ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹریننگ موڈ کیا ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے بتایا ٹریننگ موڈ مائکرو سوف ٹیمز اور لیمیس کے ذریعے ہوگا اس کے بعد ٹیکنیکل ٹریننگ ہمارے پاس جن کا اشتراک تھا وہ مائکرو سوف ایکسپرٹ اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورٹ کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کا کام ہے ٹریننگ میٹیریل انہوں نے دیزائن کیا ہوا آٹھ سبجیکٹ کا پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہیں یہ ٹریننگ پلان ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی خاص ریلیشن نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں جی اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ مونیٹر کون کون کرے گا مونیٹرنگ میں آپ کی تمام کی تمام بارڈیز جو ہیں دسٹک بارڈیز ہو گئی ابزرور کے طور پر کام ہیڈز ہوں گے پرویجنل قائد ہیڈز سارے کے سارے پروینشل قائد ہیڈز کام کریں گے اب یہاں پر ماسٹر ٹرینر کنرول کیا ہے جی ماسٹر ٹرینر جو ہے پہلے اپنی ٹریننگ لے گا لاغن کرے گا لائم ایس پر یوزن دی کریڈنشل کو یوز کرے گا اور وہاں جو بچی آپ نے اپنے آنوریبل پی ایس ٹیز کو کرانی ہے وہ جا کر کرے گا اس کے بعد ہمارا کام تھا ایڈمن ماسٹر ٹرینر کا ہر ایک گروپ میں سے ایڈمن ماسٹر ٹرینر سلٹ کیا گیا ہے جس نے لنک کریئیٹ کیے ہیں ایس 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 آپ کے مایکرو سافٹ ٹیم کی لنک کریئیٹ ہو چکے ہیں وہ سارا کا سارا کام ہو چکے ہیں اس کے بعد ہمارا کام ہم نے کیسا کرنا ہے پلان کیسے کرنا ہے پلان اب یہ ہے کہ ہمارے پلان میں کیا چیزے ہیں ایک بیج کی تین دن کلاس ہوگی ایک بیج کی تین دن کلاس ہوگی ان تین دنوں میں وہ اگر سائنس اور میت کا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ ایک دن میت پڑھے گا دوسرے دن آدھا دن میت اور آدھا دن سائنس اور تیسرے دن سارا دن سائنس پڑھے گا اسی طرح اگر وہ آرس گروپ کا ہے تو ایک دن انگلیش پڑھے گا ایک دن اٹو پڑھے گا اور ایک دن اسلامیات پڑھے گا اسی طرح ای سی ای کا ہے تو ایک دن جرنل نالج ہوگا ایک دن ای سی ای ہوگی اور ای ڈیر ڈیر دن اس کا سیشن چلے گا جیس طرح سے جرنل گروپ ہیں جی تین میڈیم سے ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے وہ مائکرو سافٹ ٹیم ہوگا تو یہ دیس ٹیم کی حوالے سے ہیں بہت ساری کلک ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پبلک سکول ٹیچر جو ہوں گے پرائیویٹ ٹیچر ہوں گے تو انہوں نے کیسے کرنا ہے تو یہ تین سٹیپ ہیں جو آپ نے کیا ہوا ہوگا سائنس آرٹس 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 میں اسلامیات انگلیش اُڈو ہے جرنل میں تین سبجیکٹ ہے جرنل نالج ہے ای سی ای ہے تو یہ ہمارا ٹریننگ پلان ہے ٹریننگ کا مور جو آن لائن ہوگا لرننگ آپ کو بتانی تین تو یہ ہمارا ہو گیا کہ سنگل نیشنل کریکلم کے حوالے سے جو بات تھی کہ ایک ہی نصاب ہونا چاہیے اور ایک ہی کام ہونا چاہیے پورے پاکستان کے اندر تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بہت اچھا سٹیپ لیا ہوا ہے آپ سب سپورٹ کی سمجھ سپورٹ